نمسکار آپ کا سواغت ہے پنجاب کے اسری پر اور میں ہوں آپ کے ساتھ گلشن کمار چھا بھارتی انترک شنسان اسروں نے اتحاس رچتے ہوئے لینڈر اور روور کو چاند کی جمعی پر اتار دیا ہے لینڈر جس کا نام بکرم ہے اور روور جس کا نام پرگیان ہے دونوں اب چاند کی دھرتی پر اتر کر سفلتا پروق اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں لیکن چاند کے اوپر لینڈر اور روور ماتر چودہ دن کے لیے ہی کیوں کام کریں گے یہاں سب سے بڑا سوال یہی آتا ہے کہ اتنی کٹھین تیاری اور سب کچھ ہو جانے کے بعد ان کے کام کرنے کے دن چودہ ہی کیوں ہے تو اس کے پیچھے بھی کچھ وجہ ہے جو آج کی خبر میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو آپ بیڈیو پر بنے رہے اسروں کی اوفیشل ویب سائٹ کے انشار بکرم اور پرگیان کی چاند پر عمر ماتر چودہ دن ہے اس کے پیچھے کی مکھے وجہ یہ بتائی جا رہا ہے کہ بکرم اور پرگیان پوری طریقے سے سور اڑجا پر سنچالی تھے کام کو انجام دیتے رہیں گے اور جیسے ہی ان کو دھوپ کی روشنی ملنا بند ہو جائے گی ان کی لائف بھی ختم ہو جائے گی اگر آپ نے گوھر کیا ہو تو لینڈر ہو یا پھر روبر دونوں کے اوپر سولر پینل لگے ہوئے ہیں اور جو ان کو چارج کرتے ہیں اور سوڑنے کی روشنی کو پریورتن کر اپنے کام کو یہ آگے انجام دیتے ہیں اسروں کا لینڈر بکرم تین طرف سے سولر پینل سے گھرا ہوا ہے جس سے اسے سولر اڑجا لگتار ملتی رہتی ہے وہیں دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ ماتر چودہ دن ہی کام کیوں کریں گے یہ تو اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ چاند کا یہاں انسا چودہ دنوں بعد اندیرے میں ڈوب جائے گا بتایا جاتا ہے کہ چاند کا ایک دن پریتھوی کے چودہ دن جتنا لمبا ہوتا ہے اور چاند پر بیٹے 23 اگست کو سورج جگا تھا جو آنے والے 5 سے 6 ستمبر کو ڈھل جائے گا اور اس کے بعد چاند کی دھرتی پر کافی تاپمان میں کافی گراوٹ آئے گی اور وہاں پر کوئی وائیو منڈل نہیں ہے جس کے وجہ سے وہاں پر تاپمان ریپورٹس کی معنی تو 180 ڈگری سے بھی نیچے گر جاتا ہے اور ایسے میں کسی بھی سسٹم اور کسی بھی مسین کا چاند کی دھرتی پر سرکچت رہنا کافی مسکل ہوتا ہے اور ٹھیک یہی سین بھی ہوگا لینڈر اور وکرم کے ساتھ وہیں دوسرے پہلیوں کو نجر میں رکھے تو ایک وار پھر سے چاند پر سورج جگے گا اور پھر سے اس سسٹم کام کر پائیں گے یہ نہیں یہی سب سے بڑا سوال بنا ہوا ہے اسرو کے سامنے حالانکہ اس کے اوپر اسرو چیف سومنات کا کہنا ہے کہ اگر لینڈر اور وکرم دوارہ سے سورج جگنے کے بعد کام کریں گے تو یہ ان کے لئے کافی زیادہ سفل ثابت ہوگا اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آنے والے جتنے بھی دن ہیں وہ اگر چندریان تھری کے لینڈر اور اوپر صحیح سے کام کرتے ہیں تو بھارت کتنے زیادہ جانکاری کو جھٹا پاتا ہے اور کتنی زیادہ جانکاری کو دنیا کے ساتھ سیئر کر پاتا ہے خیر اس ویڈیو میں اتنا ہی ہم ملتے رہیں گے اور بھی ایسے خبر کے ساتھ تب تک اللہ آپ دیکھتے رہے پنجاب کے شریع دھنیواد